امران خان کے اندر تمام ٹی وی چینل سوائے موسن نقمی کی ٹی وی چینل جو ہیں جن کو یہ اون کرتے ہیں وہ امران خان کی قوم سے خطاب کی جو تقریر ہوتی تھی وہ بھی نہیں دکھاتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر اس شخص کے دماغ کے اندر اس شخص کی سوچوں کے اندر اتنی نفرت پائی جاتی ہے امران خان کے لیے پاکستان کے لیے تو ایسا شخص جو ہے وہ کیسے نیوٹرل ثابت ہو سکتا ہے یہ تو آسیب علی زرداری کا فرنڈ مین ہے یہ تو آسیب علی زرداری کا سپوکس پرسن ہے یہ پاکستان پیبلز پارٹی کا سپوکس پرسن ہے سو ایسے شخص کو آپ کبھی نیوٹرل نہیں کہہ سکتے نیوٹرل وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور جب وہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر آئے ایس کے ٹیکر چیف منسٹر تو وہ اپنا کردار ایسا ادا کرے کہ سب کو لیول پلئنگ فیلڈ دے سکے پاکستان تحریک انصاف نے جو نام اپنے دیئے وہ وہ نام تھے جو نام وہ افراد جوتے ہیں وہ نواز شریف کی کیبنٹ کے اندر تھے ہم نے ایسا شخص نہیں دیا جس کا تعلق ہماری سیاسی جماعت سے ہو جس کی کوئی رشتہ داری ہمارے ساتھ ہو یا وہ ہمارا بچہ ہو ایسے شخص کو ذمہ داری دی گئی جو کہ دوسری مخالف پاٹی کے کیبنٹ کا میمبر بھی رہ چکا ہے لہٰذا یہ اپوائنمنٹ جو موسن نقوی کی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف سندھ شپٹر بھی اس کو مسترد کرتا ہے تحریک انصاف کے چھبیس ایمپی ایز نے اس تحریک انصاف نے اس اپوائنمنٹ کو جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور گزارش کرتی ہے چیف جسید و پاکستان سے کہ چیف جسید صاحب اس وقت پورا پاکستان آپ کی طرح نظریں لگائیں بیٹھاوائے اس وقت پاکستان کی کرونوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرح نظریں لگائیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ہمیں انصاف کب فرام کریں گے کب آپ اس بات کی فکر کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ تبائی کی طرف جا رہا ہے آپ کی طرف ہماری نظریں ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے جو ہیں ٹھیک فیصلے نہیں ہو رہے ہیں ان فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے سیاسی نظام کو جائے وہ نقصان ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ آنے والے جو پنجاب کے الیکشنز ہیں ان کو ایسا کرائے جائے کہ جیسے کراچی ٹائپ الیکشنز اچھا جب میں کراچی ٹائپ الیکشنز بولتا ہوں تو وہ پورے منیجڈ الیکشنز ہوتے ہیں آسف علی زرداری نے ایک میسج دیا ہے پورے پاکستان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے اندر الیکشن کرائے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے سب سے زیادہ کراچی کے در ایمینے ایز ایم پی ایز ان کو انہوں نے تیسرے نمبر پر لاکے کھڑا کر دیا ہے یہ الیکشن جو تھے وہ پریزائیڈنگ آفیسرز کے الیکشنز تھے جس کے اندر پوری سکرپ لکھی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی خود کتنی سیٹیں لے گی جماعت اسلامی کو کتنی سیٹیں دے گی اور تحریک انصاف کو کتنی دے گی وہ جماعت والے خود پریشان ہے ہمیں کیا ہوگی ہم نے ایسا کیا کرا کہ ہم دوسرے نمبر پر آگئے اور پیپلز پارٹی کے جو اپنے گھار کنان ہے وہ خود پریشان ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کون سے ایسی دودھ کی نہریں بہریں ہیں کہ آج پیپلز پارٹی جو کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو گئی میں نے آپ سے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں الیکشن جیت کر پہلے نمبر پر آنا ایسا ہے کہ جیسے طالبان جو ہیں وہ نیو یورک کے اندر میئر کے الیکشن جیت گئے ہیں اس کی مثال میں اس سے بہتر میرے خیال سے میں بالکل نہیں دے سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا اور اس بات کو ہم بار بار کہتے رہیں گے ہر فورم پر اس کو ریمائن کراتے رہیں گے کہ ایک شخص جس نے پلی باغن لیوی ہے ایک شخص جس نے والنٹریلی ریٹرن کیا ہوئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص پلی باغن لیتا ہے اور وہ اپنا جو ہے اپنے اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں کسی غلط کام میں انوالو ہوں یا میں کرپشن کے اندر انوالو ہوں یا میں ٹیکس پیرز کا پیسہ لوٹ مار کرنے میں انوالو ہوں تو وہ پلی باغن لے لیتا ہے پلی باغن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سرٹن پسنٹیج دے کہ وہ پیسے جو ہے واپس کر لیتا ہے سو کیس نمبر سپریم کورٹ کا سیونٹین دو ہزار سولہ سیونٹین اوبلیگ ٹو ہاؤزن سکسین یہ کیس نمبر ہے جو کہ محسن نقوی کے خلاف تھا اور انہوں نے اس کے اندر دی باغن لی تھی میں چیف جسید اور پاکستان کو گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ گئی چیف جسید صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو آپ کی توہین ہو رہی ہے چیف جسید صاحب آپ کی بھی توہین آپ کی عدالتوں کی بھی توہین آپ کے فیصلوں کی بھی توہین آپ کے نظام کی بھی توہین ملک آئین کی بھی توہین تو یہ توہین کرنے والے کو چیپ جسیس صاحب آپ تھوڑا ٹھیک تو کریں ذرا نظام سے تو پوچھیں کہ ان کی جرت کیسے ہو رہی ہے کہ یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں یہ عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں ان کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ چیپ جسیس صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آپ کو چیلنج کر رہا ہے سکندر سلطان راجہ آپ کو چیپ جسیس صاحب چیلنج کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنی حمد اور کتنی جرت آپ کے اندر ہے کہ آپ اس کو بلا سکیں یہ عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ عدالتوں کو اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں ویرائز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ہمارے چیف جسز ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم آپ کے پر بڑا یقین و بڑا بروسہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی توہین کر رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہمارا عدالتی نظام ہمارا آئین جو ہے اس کو سیدھے رستے بھی بھی چلائے گا اور اس کو سبق بھی سکھائے گا کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا چیف جسز صاحب آپ نے چیف جسز صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ جو شخص جو ہے وہ پلی باغن لے گا نہ وہ صوبائی یا وفاقی نظام کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پوزیشن نہیں رکھ سکتا تو یہ شخص جو ہے وہ کیسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن کر آ گیا لہٰذا چیف جسز صاحب میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کے اندر جتنا بھی جتنے بھی غیر قانونی فیصلے لیے جا رہے ہیں جتنے بھی غیر قانونی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جس سے آپ کے ملک اور میرے ملک پاکستان کو کروڑوں کی لوگوں کی تعداد میں جن کا ملک پاکستان ہے کیونکہ ان کا تو ملک ہے ہی نہیں ان کا ملک ہوتا تو معیشت کو تباہ نہیں کرتے ہی ہے ان کا ملک ہوتا تو آج آپ کے ایکسپورٹس اچھے ہوتے ہیں ان کا ملک اگر ہوتا تو آج ڈالر نیچے ہوتا ہے ان کا ملک ہوتا تو آج پورے ملک کی بجلی بند نہیں ہوتی ان کا ملک ہوتا تو یہ ملک دشمن ممالک سے کے سامنے اپنے سجدے ہی نہیں دے رہے ہوتے یہ ملک دشمن سیاسی جماعت ہے ان کے فیصلے ملک دشمنی کی طرف ہیں آپ اس کا نوٹس لیں اور پاکستانیوں کو ہم سیاسی جماعتوں کا انصاف دی چاہتے ہیں اچھا کھرم بھائی یہ بتا دے فیصلوں کا انصاف دیا گیا حمید صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمران خان کو اپنی کشتی ڈوپتی وے نظر نہیں آ رہی ہے عمران خان کو پاکستان ڈوپتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر عمران خان اپنے فیصلوں کے اندر کچھ تبدیلی کر رہے ہیں تو ڈوپتے وے پاکستان کو بچانے کے لئے کر رہے ہیں ہمیں اگر اپنی کشتی کی فکر ہوتی تو ہم پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب نہیں چھوڑتے ہمیں اس کشتی کی فکر ہوتی تو آج کے پی صوبہ ہمارے پاس ہوتا تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ عمران خان کو صرف پاکستان کی فکر ہے عمران خان اپنی ذات کے لئے سیاست نہیں کرتا ہے عمران خان پاکستانیوں کے لئے اور پاکستان کے لئے سیاست کر رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لئے سیاست کر رہا ہے عمران خان اس نے پاکستان کے لئے واحد لیڈر ہے جو کہ کروڑوں پاکستانیوں کی ایک آخری آس ہے ایک آخری آس ایک آخری خواہش ہے جس کے ذریعے عوام کوئی نظر آتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کو بچا سکتا ہے آج اس امید پہ پاکستان ظاہر ہے کہ پوری قوم زندہ ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے آج جو موجودہ حالات ہیں جس موجودہ حالات میں پاکستان گزر رہا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان ہی ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے آخر میں آپ نے کہاں کہ جو باقی اسمبلیز ہیں سندھ اسمبلیز سمیت کے جہاں پہ ہمارے ایمپی ایز ہیں جس دن بھی عمران خان صاحب کو حکم آئے گا اسی دن سندھ اسمبلیز سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چھبیس کے چھبیس ایمپی ایز جو ہیں وہ استیفہ دے دیں گے اور میں نے تو مشورہ بھی دیا ہے خان صاحب کو کہ جو استیفہ ہم نے آپ کو جمع کرائیں آپ ضرور اسے استعمال کریں اور یہ اچھا ٹائم ہے اس وقت میرے خالصے سندھ اسمبلیز سے بھی ہمیں استیفہ دے دینے چاہیے کیونکہ ویسی بھی اس دو نمبر سندھ اسمبلی کے اندر کچھ رکھا نہیں ہے جہاں پہ ایسی دو نمبر سیاسی جماعت بیٹھی بھی ہے جو کہ سندھ کے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہے یہ یہ صرف اور صرف جو فیصلے کر رہے ہیں جو کام یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لئے کر رہے ہیں میں چیف جیسی صاحب کو یہ بھی یاد دلان چاہتا ہوں کہ آپ کے احکامات ہیں کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت لوکل بوڈی ایک کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں وہ ابھی تک جو ہیں سپیکر سندھ اسمبلی آگا سراج دورانی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کرا نہیں سکیں میرے خیال سے قیامت کی نشانی ہوگی کہ پاکستان کی آخری امید جو ہے وہ آسے والی ذردار یہ ہوئی کہ یہ قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے کسی کی خواہش جی نہیں ہوگی کوئی پاکستانی اس وقت آپ یہ بات سوچ نہیں سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ملیادی ایلیکشن کے بات کی ہے آپ نے کہا ہے کہ جماعت اسلام ان کو deposited로 جماعت زاہر کیا گیایا نہیا بنایا گیا ہے بطول آپ کے اور ایسی ہوگتا ہے جیسے امریکہ میں طالبان کا میران رہائے تو طالبان کے ساتھ کی ٹی آئی کیسے مذاakirات کر رہی ہیں کسی طرح یہ بات ہو رہی ہیں کہ ہم اور جماعت اسلامی مل کر کراچی کا میران سکتے ہیں بیٹا ایسے ہی ہوا کہ پی ٹی آئے میں طالبہ ہم سے بات چلتے رہی ہے نہیں میرے خلصہ آپ نے بات سنی نہیں میری میں آپ سے پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ کراچی کی تینوں سیاسی جماعتیں پریشان ہیں کہ ریزلٹ آیا کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی خود جو ہے ان کے ورکرز پریشان ہیں کہ ہم نے ایسی کونچی دودھ کی نہریں بھا دی کراچی شہر میں کیونکہ شہر کراچی میں عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے سڑکوں پہ سفائی سترائی کا نظام نہیں ہے بچوں کے پاس سکول میں تعلیم نہیں ہے ہیلتھ کا نظام موجود نہیں ہے ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے تو دودھ کی کونسی نہریں ایسی بہری ہیں کراچی شہر کے اندر کہ لوگ کراچی کے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے دوسری بات میں نے آپ سے کہی جو میں واپس دھرا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں سب سے زیادہ سیٹیں لینا ایسا ہے کہ جیسے نیو یورک کے اندر طالبان جو ہیں وہ میئر کے الیکشن جیت گئے میں نے آپ سے کہا کہ جماعت اسلام یہ خود پریشان ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں کیسے مل گئی ہیں سو یہ پورا ایک سکرپٹ تھی اور کاغذ پر لکھا وہاں پورا سلسلہ تھا جو کہ پہلی ڈیسائیڈ تھا کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دینی ہے اس وجہ سے اس الیکشن کو مسترد کرتے اور اسی وجہ پہ اسی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنی افواج پاکستان سے گزارش کی تھی کہ آپ کے پر بھروسائے میں آپ نے جس طرح دوہزار اٹھارہ کے اندر فری ان فیر الیکشنز کرایا تھے اسی طریقے سے ان لوکل بارڈی الیکشنز میں بھی آرمی اور رینجرز کو کھڑا کیا جائے جو کہ جی ایچ کیو نے ہماری اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید فری ان فیر الیکشنز ہو جائیں گے تو اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کراچی کے شہر کے اندر کیا تماشا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چھبیس ایم پی ایس کے جو استیفے ہیں وہ تیار پڑے ہوئے ہیں عمران خان کی صرف ایک فون کال کا مجھے انتظار ہے ایک میسیج کا انتظار ہے جس دن بھی ان کا میسیج آئے گا اسے دن یہ چھبیس کے چھبیس ایم پی ایس جو ہیں وہ سپیکر سندھ اسیمبلی کے دفتر جائیں گے اور کھڑے ہو گئے ان کے ہاتھ میں جو جو خواہشات ہوں گی ان کی خواہشات کے حساب سے اپنی استیفے جو ہیں جمع کرا دیں گے شکریہ سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے